السلام علیکم میڈیر ویورز آج بہت زبردستی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ ہے ریڈ فریبن رائس کی بہت مزے کے بنتے ہیں آپ نے آج تک کسی ہوتیل وغیرہ میں نہیں کھائوں گے تو چلنجی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس کی گرین چٹی منا لوں گی میں نے ایک گڑی دھنیاں کی لی اور دو پدینے کی آٹھ حدد ہری مرچیں لی ان کو دھوکے صاف کر کے کٹ لیا ون ٹی سپون ڈالا نمک ہاف ٹی سپون کالی مرچ اور ایک ٹی سپون میں نے ڈالا ہے پیسہ ہوا لایسن ڈالا اور ون ٹی سپون ڈالا میں نے زیرے کا تھوڑا سا پانی ڈالا ہاف کپ اور اب اس کو میں کروں گی گرینٹ جی اچھی طرح اور اس کی چٹی پینچے گی انار دانے کے ڈالے تھری ڈیبل سپون اس میں میں نے یہ بھی بتاتی چلوں کہ انار دانا بھی میں نے ڈالا ہے تھری ڈیبل سپون اور اچھی طرح گرائنٹ کیا ہے اس کو میں نے بہت اچھی طرح اتنا کہ برکل سوفٹ ہو گیا اور یہ گرین رہے بلکل خراب نہ ہو تو اس کے لیے دو چمچ دہی کے ڈال دوں گی کیونکہ یہ زیادہ دیر تک گرین رکھ رہی ہے مجھے اب جی ایک ایک کپ لے لوں گی اس چافلوں کا وہ دھو کے ساف کر کے میں بھگو کے رکھ دوں گی ایک ایک کپ لیا ہے اب جی میں لوں گی قیمہ یہ جی بیف کا قیمہ ہے آپ چاہیں تو چکن کا بھی لے سکتے ہیں یہ تقریباً ڈیڑھ کپ میں نے لیا ہے وہ ایک طرف رکھ دیا دھو کے اب میں نے ایک بڑا سا پیاز لیا کاٹ دیا کاٹ کے میں ککر میں ڈال رہی ہوں اور ایک کپ اس میں ڈالوں گی میں آئل کا اور اس کے بعد اس کو میں چولے پہ رکھوں گی اور گولڈن کروں گی اس کو گولڈن ہو جائے گا تو قیمہ اس میں ڈال کے میں لیسن اترک ڈالوں گی ایک لیسن کا اور ایک ہی ٹیبا سپون اترک کا اور اب میں اس میں ویننگر ڈال رہی ہوں تاکہ سویل ختم ہو جائے جب وہ اچھی طرح ہو جائے تو پھر اس کے بعد میں کچھ مسالے ڈالوں گی اور ٹوماٹر دو ڈالے ہیں میں نے نمک ڈالا ون ٹی سپون ون ٹی سپون سرخ مرچ ون ٹی سپون دھنیا اور آدھی چمچ میں نہل دیگی ڈالی اور اب میں ڈیڑھ کپ پانی کا ڈال کی اس کو پریشر کوکر پر رکھ دوں گی پریشر کے لیے اور تین سے چار منٹ کا پریشر دوں گی ہو جائے گا یہ اس کے بعد اس کو کھول کے بھون لوں گی دوبارہ سے اور جب پانی ٹرائے ہو جائے تو میں پونہ کپ دہی کا پانی مکس کر کے اور اس کو ڈال کے اور پکا کے ایک طرف رکھ دوں گی اب جی میں نے کڑاہی میں لے لیا ہے پانی اس کو چولے پر رکھوں گی نمک ڈالوں گی اور سرکہ ڈال کے اس کو پانی گرم ہو جائے تو چاول بوائل کر لوں گی ایک انہی چاول رہے چاہیں تو سٹین کر لوں گی اب دوسرے برطن میں دوبارہ پانی لوں گی اور اس میں میں ریڈ فوڈ کلر ون ٹی سپون ڈالوں گی ہاف ٹی سپون نمک کا ایڈ کیا میں نے پانی کو بوائل آئے تو اس میں میں چاول ڈالوں گی یاد رہے چاول ہم نے دو کلر کے بوائل کرنے ہیں ایک سفید اور دوسرے ریڈ کلر کے وہ بھی ایک طرف میں نے رکھ دیئے تو وہ میں دکھا اس لیے نہیں سکی کہ میرے کیمرے کا کچھ پرابلم ہو گیا تھا اب جی یہ جو میں نے قیمہ بنایا تھا اس میں میں نے تھوڑا سا دھنیا اور گرم مسالہ ڈال کے ایک طرف رکھ دیا یہ دونوں چاہول ہیں جی سفید چاول اور ریڈ چاول اب میں نے ایک کنٹینر لے لیا اس کو میں نے زیادہ سکھیل لگا کے اوائلی کرنا ہے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس میں دوسرا جو کیک والا کنٹینر ہو وہ زیادہ اچھا رہتا ہے لیکن ہر گھر میں موجود نہیں ہوتا تو اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ اس میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے ریڈ چاولوں کی میں لیئر لگاؤں گی نیچے آوائل زیادہ اچھی طرح گریز کیا ہے اس کو دبا دبا کے چمت سے اچھی طرح پھر میں نے ایک پلیٹ کی مدد سے اس کو دبایا تاکہ یہ فکس ہو جائے اس کے اوپر ڈالوں گی جی میں گرین چٹین جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی چمت سے پھیلا لوں گی بہت زیادہ نہیں لگانی وانا سپائس سے زیادہ ہو جائے گی تو جی اب اس کے اوپر میں ڈالنے لگی ہوں قیمہ وہ بھی اسی طرح میں ڈال کے اور اچھی طرح پھیلا لوں گی جب یہ اچھی طرح سے پھیل جائے گا تو اس کے بعد کل میں نے چیز بنائی تھی وہ میں چیز ڈالوں گی اور یہ بھی اچھی طرح سے سالی طرف چاروں طرف اچھی طرح سے پھیلانوں گی اسے بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے بہت مزے گا آپ کھائیں گے تو دیکھیں گا اگر چیز نہیں ہے تو آپ پنیر بھی ڈال سکتے ہیں جو میں نے آپ کو ریسیپی بتائی تھی اب جی سفید چاولوں کی لیئر میں اس کے اوپر لگاؤں گی اور سائیڈوں پر ذرا لیئر موٹی ہونی چاہیے وہ میں آگے جا کے بتاؤں گی کہ کیوں اس کا بھی ایک خاص پرپس ہے جب ساری لیئر لگ چاہے اور دبا دبا کے تو پھر کیچپ ہم لیں گے تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون اور ان کو سارے چاولوں پر اچھی طرح سے ہم پھیلانے گے اب پھر قیمہ ڈالا اس کو بھی میں چاروں طرف اچھی طرف پھر لگا لوں گی اور اس کے اوپر اب میں ریڈ چاول دوبارہ سے ڈالوں گی لگاؤں گی اس کی لیئر اچھی طرح چمت سے دبا دبا کے اور جب یہ سارا اچھی طرح پھیل چاہے گا پھر میں اس کو ساری پلیٹ سے دباؤں گی ہاتھ سے دبا کے اس کو اور پھر پانی کا چھینٹا دوں گے کیونکہ میں نے چاول ایک کنی کچھے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے دم دینا ہے تو اس لیے پانی کا چھینٹا دینا بہت ضروری ہے ورنہ چاول نیچے لگ جائیں گے جی پھر میں نے دبایا ہے اب دھکن دے کے اس کو میں نے طبعے کے اوپر دم کے لیے رکھ دیا دس منٹ بعد میں نے اتارا ہے اس کو اور میں نے انڈوں سے اس کو کیا ہے جی گارنش ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ گارنش ہو کے کیسے لگیں گے اور اب یہ دیکھیں دو انڈے لیے تھے ان سے میں نے اس کو گارنش کیا ہے تو آپ دیکھیں گا کہ اب میں اس کو کاٹوں گی یہ ساروینگ کے لیے تیار ہے آپ اس کو دہی چٹنی کے ساتھ سارو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت اور یہ کھانے میں اس سے بھی زیادہ ذائق کے والے بہت مزے کے ہیں آپ کھائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آج تک یہ ریسپی آپ نے ٹرائے کی یا نہیں اور کمنٹ سیکشن میں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا مجھے اور اگر میری یہ ریسپی اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور نیکس بتائیے گا کہ کونسی ریسپی آپ کو چاہیے یہ جی یہ دیکھیں یہ میں نے ایک لیئر کی صورت میں یہ نکال لیے ہیں ابھی میں دکھاتی ہوں آپ کو کہ جو چیز کال میں نے بنائی تھی وہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی مزے کی چیز یہ دیکھیں اس طرح کی سٹریچنگ والی آ رہی ہے تو اب کھائیے ان کو اور انجائے کیجئے اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ